بہری لوگوں سے لڑنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اپنوں سے بیر بڑے بڑے ودوان کہے گئے آپ سے لڑائی میں جیت کر بھی لوگ اکثر ہار جایا کرتے ہیں نمزکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں راجستان سمواد راجستان ابھی کچھ سمیں پہلے ہی پورے پردیش کے لئے آدرش بنا تھا بڑنا جانے کس کی نظر لگی کہ اب تو جنتا کیا سرکار بھی اپنا دھرم بھول کر آپ سی جگڑوں میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں پھر چاہے بات کی جائے ستتہ داری کانگریس کی یا ویپکش میں بیٹھی باجپا کی پورے پردیش میں جہاں ایک طرف کورونا بے لگام ہو چکا ہے نگر نگموں کو اپنے چناؤ کا انتظار ہے آئے دن ریپ بلدکار جیسے نرمم کرتیوں سے ایک بار کی سرکیاں بھری رہتی ہیں وہیں سرکار اپنے کانوں میں مانو روئی ڈال کے اپنے حال میں مست ہے جب سرکار اپنے کان میں روئی ڈال کر بیٹھی ہے تو ویپکش کا کام ہے ان کے کانوں میں گرم تیل ڈالنے کا پر ویپکش بھی بینہ دولے کی براد بنی گھوم رہی ہے ایسے میں جنتہ صرف کر رہی ہے تو افسوس کہ جن نیتاؤں نے ووٹ کے بدلے بڑے بڑے وعدے کیے تھے وہ ٹیلی ویجن اور اکباروں کے سوائے کئی نظر نہیں آتے جہاں پورے پردیش میں 144 لگی ہوئی ہے چار جنوں کا ایک ساتھ اکٹہ ہونا بھی گناہ ہے وہیں سرکار خود روڑوں پر آئے دن دھڑنے پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہے ایسے میں جنتہ کی جہن میں صرف ایک سوال ہے کہ کیا بیماری صرف جنتہ کو ہوتی ہے کیونکہ جس اس آپ سے سرکار گھوم رہی ہے لگتا ان سبھی کے پاس بیماری کی دوائی پہلے سے ہی آگئی ہے گدی پر بیٹھے لوگوں سے جنتہ صرف گوہر لگا سکتی ہے کہ اب بہت ہوا پائلٹ گہلوت اور وسندرہ یہ دی راجستان کی راجنیتی پر اماری ایک خاص ریپورٹ ایسے ہی راجستان کی راجنیتی میں اپ ڈیٹ رہنے کے لئے آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل راجستان سموات کو